اسلام علیکم and welcome back to Orange Shorts آپ نے چرچہ تو سن ہی لیا ہوگا کہ ایک سٹارم ہے جس کا نام ہے تاوتے یہ بن رہا ہے انڈیا نوشن میں اور more specifically Arabian Sea میں and it is threatening کہ یہ انڈیا اور پاکستان کی کوسٹ کو ہٹ کرے گا and obviously جب ایک سٹارم ہٹ کرے گا تو یہ damages بھی cause کر سکتا ہے اس سٹارم کو term کیا جا رہا ہے ایک سائیکلون سائیکلون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ونٹ فورس ہوگی that is going to be بیو فورٹ فورس 9 کے آس پاس یعنی کہ 50 نوٹس کے آس پاس اور اگر ہم اس کو کلومیٹر فری گھنٹا میں بات کریں تو یہ ہو جائے گی تقریبا 100 کلومیٹر فری گھنٹا کے آس پاس it's a lot of wind it's a lot of force actually اور اگر ہم پچھلے سال کی بات کریں تو اسی طرح کہ ایک سٹارم نے انڈیا کی کوسٹ کو ہٹ کیا تھا اور تقریبا چالیس پہ آلیس دن there was no electricity in the towns چھتیں اٹ گئی تھی کھمبے ٹوٹ گئے تھے there were so many things that had gone wrong اس پار یہ جو ٹروپیکل سٹارم ہے which is called as a cyclone obviously یہ گجرات کی کوسٹ کو ہٹ کرے گا and it can hit کراچی as well it can impact کراچی at least as well so آج میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ basically cyclone ہوتے کیا ہیں why do they form اور یہ جو سٹارم ہے تاوتے اس کے کیا کیا افیکٹس ہو سکتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا رسکلیمر اس ویڈیو میں جو بھی فوٹیج استعمال کی گئی ہے یا تو اس کے لئے پیسے ادا کیا گئے ہیں اور یا پھر یوٹیوب کے creative common platform کو استعمال کیا گیا ہے اس ویڈیو میں استعمال کی جائنے والی تمام آوازوں کو یا تو خریدا گیا ہے اور یا پھر یوٹیوب کی free library کا استعمال کیا گیا ہے دیکھیں دنیا گول ہے earth is round اور نہ صرف یہ round ہے یہ rotate بھی کر رہی ہے sun کے اردگر 365 days میں تقریباً اپنا ایک چکر مکمل کرتی ہے اگر ہم زمین کو دیکھیں تو ہم اس کو دو واضح حصوں میں divide کر سکتے ہیں one is called as a northern hemisphere جو کہ zero degree latitude equator سے لے کے 90 degree north تک ہے the other is called as southern hemisphere یعنی کہ زمین کا جنوبی حصہ جو کہ zero degree سے لے کے اور 90 degree south تک ہے 90 degree اوپر پھر پولز آ جاتے ہیں یہ pretty basically جو zero degree کی ہے اس کے آس پاس کا area important اس لیے ہے کہ زمین کی اس rotation کی وجہ سے ہوائیں جو شمال میں چل رہی ہوتی ہیں ان کی ایک اپنی direction ہوتی ہے ایک اپنی rotation ہوتی ہے اور جو جنوب میں چل رہی ہوتی ہیں ان کی ایک اپنی rotation ہوتی ہے zero degree کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں کی دونوں ہوائیں جو کہ شمالی حصے میں اور جنوبی حصے میں چل رہی ہوتی ہیں یہ آ کے مل رہی ہوتی ہیں and when they are meeting each other at that point تو وہاں پہ ایک low pressure کا area بن جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے ITC set یعنی کہ intertropical convergence zone ایک اور زمان میں ویسے اس کو ڈول رمز بھی کہا جاتا ہے اگر ہم normal atmospheric pressure کی بات کریں تو mean sea level کے اوپر یعنی کہ سمندر کے بلکل پاس جو ہمیں atmospheric pressure ملتا ہے that is 1013hpa یعنی کہ hectopascal equator کے پاس یہ جو جگہ ہوتی ہے ڈالڈرمز یا ITCZ یہاں پہ pressure northern اور southern latitudes کے مقابلے میں کم ہوتا ہے now in the storm seasons and as we are talking only about the Indian ocean right now تو Indian ocean میں جو storm season ہوتا ہے وہ مئی کا مہینہ ہوتا ہے اور نومبر کا مہینہ ہوتا ہے اس میں آپ ایک دو مہینے plus minus کر سکتے ہیں اپریل سے لے کے جون اور اس کے بعد اکتوبر سے لے کے دسمبر تک وہ ٹائم ہوتا ہے جب یہاں پہ usually cyclones وام ہوتے ہیں پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی توفان فارم ہوتا ہے یا storm فارم ہوتا ہے تو وہ زمین کے اوپر نہیں بنتا وہ سمندر کے اندر بنتا ہے اب یہ جو ITCZ ہے جہاں پہ low pressure فارم ہو رہا ہوتا ہے ان دو wind gradients کی ملنے کے ویاسے وہ low pressure کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ winds rise کر رہی ہوتی ہیں they are going up at certain point of time ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ pressure اتنا فارم ہو جائے جو کہ اردگرد کے مزید areas کی ہوا کو اپنی طرف کھینچے ڈرائف کرے ہوا سمندر میں low pressure کے area کی طرف جار ہی ہوتی ہے high pressure کے area سے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھئے گا اب یہ low pressure اگر کسی وجہ سے تھوڑا سا intensify ہو جائے تو کیا ہوگا کہ وہ جو ہوا کے آنے کی رفتار ہے وہ بڑھ جائے گی ہلکا سا pressure کم ہوا wind آئی لیکن گرم ہوا چونکہ اوپر کو اٹھ رہی ہے pressure تھوڑا سا کم ہو گیا ہوا تیزی سے اوپر کو اٹھی اس نے وہاں کے pressure کو مزید کم کر دیا and this keeps on happening over some period of time until a tropical depression forms tropical depression میں 1005 1006 even 100 سمندر کی ہوا میں خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ہر طرف پانی موجود ہے everywhere there is water تو یہ ہوا نہ صرف گرم ہوتی ہے بلکہ اس ہوا کے اندر moisture بھی موجود ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں warm and moist air اب جب یہ ہوا اوپر کو اٹھ رہی ہے اب اوپر جا کے یہ کیا کرے گی as the wind rises ہر باقی چیز کی طرح اس کا temperature drastically drop ہوتا ہے اور جب drastically drop ہوتا ہے تو ہمیں جو اوپر آسمان پہ بادل نظر آتے ہیں وہ اس لئے form ہوتے ہیں کہ یہ ہوا جو کہ سمندر کے اوپر سے آئی which was warm and moist جس میں کہ پانی کا پانی کی اچھی خاصی مقدار موجود تھی یہ فوراں اوپر جا کے condens ہوئی top کے اوپر high pressure form ہوا اور وہاں پہ آپ کی clouds کی formation ہو گئی and obviously there are many types of clouds اور ہم clouds دیکھ کے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ خدا نہ خواستو کہ depression تو نہیں form ہوئی but that is a separate topic جب زمین گھوم رہی ہے تو equator کے قریب ایک force ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے koreolis force koreolis force basically پہ اس کے بعد کیا کرتی ہے کہ یہ جو low pressure کا area ہے جہاں پہ یہ low pressure form ہو گیا جہاں پہ یہ depression form ہو گیا اس کو rotation دینا شروع کرتی ہے and when this starts rotating تو اس کے بعد it starts sucking more air wind keeps on rising more rapidly ہوا تیزی سے اوپر کوٹتی ہے اوپر بادل تیزی سے form ہو رہے ہوتے ہیں and obviously after a certain period of time جب وہاں پہ moisture content زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر انہی بادلوں سے بارش شروع ہو جاتی ہے اب جب اس storm نے گھومنا شروع گیا تو basically پھر یہ ایک چگہ کے اوپر زمین کے اوپر stationary نہیں رہتا یہ storm پھر کیا کرتا ہے یہ move کرنا شروع کرتا ہے اگر ہم northern hemisphere کی بات کریں یعنی کہ زمین کے شمالی سے کی تو اس میں storm کی movement ہوتی ہے تقریبا north west کی طرف یعنی کہ equator سے 30 degree اوپر آپ کر لیں تو 300 کے آس پاس 300 degrees true کے آس پاس اس کی movement ہوتی ہے اگر یہ storm بہت زیادہ intensify ہو جائے تو ایسا بھی record کیا گیا ہے کہ center میں یعنی کہ جہاں پہ بالکل storm کا center ہوتا ہے وہاں پہ تقریبا 950 hectopascal کا pressure بھی record کیا گیا ہے تو 950 اور 1013 میں اگر آپ difference چیک کریں تو یہ تقریبا 63 hectopascal بنتا ہے اور 63 hectopascal کا مطلب یہ ہے کہ the winds can be very very strong اب اس ساری کی ساری ہوا کی movement بارش کے آنے اور دوفان کے بننے سے ایک کام اور ہوتا ہے اور وہ ایک کام یہ ہوتا ہے کہ جب ہوا اتنی تیزی سے سمندر کی surface کے اوپر blow کرتی ہے تو اس سے waves generate ہوتی ہیں اور وہ waves they can be humongous they can be mountains especially near the eye of the storm اب آپ پوچھیں گے کہ یہ eye of the storm کیا چیز ہے اگر آپ کسی بھی سیٹلائٹ imagery کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے بلکل درمیان میں کیا یہ سینٹر میں hole بنا ہوا ہے that is basically the eye of the storm اگر آپ eye of the storm کے اندر چلے جائیں تو آپ کوئی سے لگے گیا موسم بلکل ٹھیک ہو گیا کیا ہو گیا everything has just went fine سب کچھ ٹھیک ہو گیا لیکن سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا you are in the eye of the storm eye of the storm کے اندر بلکل ہر چیز برسکون ہوتی ہے almost اور eye of the storm کی جو boundary ہوتی ہے that is the most dangerous place of a storm storm میں سب سے زیادہ ہوائیں تیز جہاں پہ چل رہی ہوتی ہیں وہ storm کی eye کی wall ہوتی ہے کیونکہ اس کی wall کے بلکل باہر for example let's say if it is 950 hectopascals storm کی آئی کے بلکل باہر 960 hectopascals اگر ہے تو 10 hectopascals کا جو difference ہے وہ اس eye کی wall کے پاس اتنی humongous اور giant waves create کرتا ہے اور وہاں پہ wind اتنی زیادہ strong ہوتی ہے کہ اس کے راستے میں جو چیز بھی آئی گی it can just rip it apart لیکن storm کے اس move کرنے سے ایک چیز اور پیدا ہوتی ہے اور وہ کہلاتی ہے موجیں موجیں اور لہریں ان دوروں میں فرق ہوتا ہے لہریں they are also called as waves and they are also called as swell swell جو ہے وہ basically جو storm کی rotation ہے پھر اس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ جب یہ storm جب سمندر کے اوپر گھومتا ہوا جا رہا ہے تو basically یہ درمیان میں اس نے ایک پوری washing machine جلائی ہوئی ہے اور یہ washing machine پھر ہر طرف swells generate کرتی ہے جو کہ ہر direction میں جا رہی ہوتی ہے اور آپ کو swell سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ دور کہیں پہ جانا وہ بھی بہت خطرناک ہوتی ہیں لیکن یہ جو swell ہوتی ہے یہ زیادہ خطرناک اس لیے ہوتی ہے کہ لہروں کی length یعنی کہ لمبائی چھوٹی ہوتی یہ جو swell پیدا ہوتی ہے they can be very very long ان swells کی لمبائی اتنی ہو سکتی کہ یہ 200-200-300 میٹر تک جا سکتی ہیں تو اگر آپ کا ایک بڑا جہاز بھی ہوگا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ نے ایک پہاڑ جڑایا what we have to do in our case is کہ we have to avoid the storm especially the eye آپ نے storm کی eye کو تو avoid کرنا ہی کرنا ہے storm کی جو eye ہے اگر آپ اس میں پھنس گئے it's horrible it's terrible it's absolutely destructive for the vessel یہ storm جتنی دیر تک سمندر پر رہے گا یہ اتنا intensify ہوتا جائے گا اتنا strong ہوتا جائے گا کیونکہ storm کا جو کھانا ہوتا ہے the food for the storm that is warm and moist air اور وہ اس کو abundance میں ملری ہوتی ہے سمندر کے اوپر storm کا یہ جب movement ہوتی ہے for example in indian ocean it is going to be north west یہ movement آہستہ آہستہ storm کو higher latitudes کی طرف لے کے جانا شروع کرتی ہے جب یہ higher latitudes کی طرف storm جاتا ہے تو آہستہ آہستہ جب اردگرد کا temperature تھوڑا سا کم ہوتا ہے جو ہوا ہے surrounding کی اس کی warmth میں جب کمی واقعہ ہوتی ہے تو پھر یہ اپنا پات re-curve کرنا شروع کرتا ہے اور اس کی direction جو ہے وہ north north east ہوتی ہے پہلے پھر easter lease کی direction آنا شروع کرتی ہے and then it starts moving in the opposite direction اور slowly slowly اس کا latitude بھی بڑھتا جاتا ہے but by that time the storm is already very very strong and the irony of the matter is کہ یہاں پہ زمین کا پورا جوگرافی ایسی ہے کہ جب یہ ایسے re-curve کرے گا جب یہ واپس اس طرح move کرنا شروع کرے گا تو آگے آ جائے گی انڈیا کی کوسٹ اور پاکستان کی کوسٹ اور پھر انڈیا اور پاکستان کی کوسٹ پہ جب یہ hit کرے گا جا کے تو basically وہاں پہ destruction تو بہت زیادہ ہوگی لیکن ایک چیز اچھی ہوتی ہے اور وہ اچھی ہوتی ہے کہ جب یہ زمین کے اوپر چڑ جاتا ہے تو اس کو وہ جو warm and moist air جس کا کھانا ہے وہ اس کو ملنا بند ہو جاتا ہے and that is why کہ ہمیشہ جب بھی کوئی توفان زمین کو hit کرتا ہے تو hit کرنے کے بعد within 24 to 48 hours it dies down مر جاتا ہے اور اگر زمین نہ گھوم رہی ہو اگر زمین گول نہ ہو اور گھوم نہ رہی ہو یہ دونوں properties اگر زمین کی نہ ہو تو یہ سٹوم پھر ہمیشہ رہیں گے اور یہ پھر اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ یہ پھر ہر چیز کو اپنے اندر سک کر لیں گے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ the earth is round and the earth is revolving اگر یہ دونوں کے دونوں کام نہ ہو تو یہ تفان تو پوری کے پوری زمین کو شاید ہڑپ کر جائیں تو anyway what is going to happen now اب happen now یہ ہو رہا ہے کہ یہ سٹوم جب ریکرف ہوگا اور انڈیا کی کوشٹر پر چڑے گا تو تقریباً ہوایں جو ہے وہ سو کلومیٹر کیا سو پاس پریڈکٹ کی جا رہی ہیں اور پریڈکٹ کا ورڈ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ despite the best of technologies that we have ہم صرف اور صرف ایک پریڈکشن کر سکتے ہیں سٹوم ایکشوال میں کیا کرے گا آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں صرف ایک پیشنگوئی کی جا سکتی ہے اس کا ایک پاتھ پلوٹ کیا جا سکتا ہے لیکن کیا سٹوم حقیقتاً وہ کام کرے گا 99.99% of the times yes یہ وہی کام کرتا ہے لیکن there is a small chance of 0.01% کہ it will not do exactly the same thing اس لیے سٹوم کی continuous updates آتی ہیں کیونکہ آپ نے شروع میں جو چیز predict کی ہوتی ہے لازمی نہیں کہ وہ چیز end تک جا کے پوری ہو it can change at any period of time because there are so many variables that can always go wrong or right ایسے میں دعائیں یہی کی جاتی ہیں اور تمنایں یہی کی جاتی ہیں کہ یہ کوشٹ کے اس area کو ہٹ کرے جہاں پہ آبادی زیادہ نہ ہو کیونکہ اگر آبادی زیادہ ہوگی تو obviously destruction زیادہ ہوگی جانوں کا زیادہ بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے ہوگی ہے سب کے سب کام تو وہاں پہ ہوں گئی ہوں گے and obviously there can be a little bit of destruction also کیونکہ جب گجرات کی کوشٹ کو یہ ہٹ کرے گا تو کراچی تو بلکل پاس مہی ہے اور ایک بلکل fascinating چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو طوفان کو دیکھ کے حقیقتاً یہ اندازہ ہوتا ہے کہ nature کی forces کی حقیقتاً power کتنی ہوتی ہے اور storm کے seasons یہ ہوتے ہی ایسے ہیں کہ ان میں storm form ہونے کے chances زیادہ ہوتے بھی ہیں اور ہر سال storms form ہو بھی جاتے ہیں کبھی یہ زیادہ بڑے form ہوتے ہیں اور اگر کوشٹ کے قریب form ہو تو then it is good کیونکہ ٹھیک ہے وہ کوشٹ کو جلدی ہٹ تو کر جائے گا but at the same time وہ پھر intensify نہیں ہو پاتا کیونکہ میں آپ کو بھی بتایا نا جتنا دیر وہ سمندر کے اوپر رہے گا اتنا وہ intensify ہوتا رہے گا so I think that was pretty much today's video میں خلال میں آج کی ویڈیو میں meteorological information کچھ زیادہ ہی ہوگی but what to do یہ ساری کی ساری information required تھی اس ویڈیو کے لیے تو امید ہے کہ آج کے ویڈیو بھی آپ کو نہ صرف پسند آئی ہوگی اچھی بھی لگی ہوگی if you have gained any kind of information from this video اور آپ کو یہ ویڈیو کسی بھی طریقے سے اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک کرنا مت پولیے گا شیئر کرنا مت بولیے گا اور سبسکرائب کرنا مت پولیے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا with tons of love to my Ornishorts family and to be your Ornishorts family this is me Zahid Nisar آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور in Shorts اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ